نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں صرف آخری بات توجہ سے سمات فرمالیں یہ المستدرک علامہ حاکم کی اس میں حدیث پاک ہے مسند البزار ہماری اہل سنت کی کتاب ہے اس میں موجود ہے اور ابن ابی آسم کی کتاب السنہ یہ بہت بڑے وزرگ ہمارے ہیں یہ عام کوئی آئی مائی مائی بندے نہیں ہیں اور اس کے بعد کشف الاسطار اور رسالہ ترک حدیث علامہ زہبی کا من کنتو مولا ہو فہازہ علی جن مولا ہو یہ ہماری اہل سنت کی کتب ہیں اس میں یہ باقیہ لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو ارز کرنے لگا ہوں جنگ جمل تھی حضرت تلہہ اشرا مبشرا سے جنتی سے ان کو ہمارا سلام مولا علی الاسلام کے مخالفہ رفاہ ابن ایاس انہوں نے اس کو اپنے والد سے اور ان کے والد نے ان کو اپنے والد سے یعنی اس طرح سند ہے اس کی اس کو ذکر کیا وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی الاسلام نے حضرت تلہہ سے فرمایا آپ نے فرمایا ان شدوک اللہ یا تلہ اے تلہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں مجھے صحیح صحیح بتانا سمیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو من کنتو مولا ہو فعالی المولا تجھے اللہ کی قسم ہے مجھے بتا کیا تُو نے سنا نہیں تھا کہ میرے نبی نے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اچھا آگے سے حضرت تلہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے سنا تھا نعم بلال حدیث پاس کے الفاظ کیوں نہیں میں نے سنا تھا اب اگر اگلے الفاظ سنویں توجہ طلب ہیں آپ نے فرمایا اگر سنا تھا تو لیما تو قاتلونی پھر تو مجھ سے لڑنے کیوں آیا ہے یہ توجہ طلب ہیں کہ جس نے مجھے مولا مانا ہے نبی سے سن کے مولا بھی مانتا ہے اور لڑنے بھی آتا ہے یہ دو باتیں ہیں یا تو نا سنا ہوتا یا پھر مانا نہ ہوتا لیما تو قاتلونی کیوں میرے ساتھ لڑنے آیا ہے انہوں نے کہا لم اذکر علی واللہ و خدا میری یاداشت سے نکل چکا تھا اب مجھے یاد آیا ہے اب اس کے بعد حضرت تلہا واپس چلے گئے ہیں یہ واقعہ بنا تھا حضرت تلہا کا مولا علی علیہ السلام کے سامنے سے واپس جانے کا لیکن جب مروان خبیص کو پتا چلا مروان لائیل کو پتا چلا مروان بدبخت کو پتا چلا کہ حضرت تلہا تو واپس جا رہے ہیں تو اس نے تیر مار کے حضرت تلہا کو شہید کیا اس مروان نے اور میں حیران ہوں اس مروان پر بھی کتابیں ہمارے مسلمانوں نے لکھی ہوئی ہیں حضرت سیدنا مروان نعوذ باللہ مسلمان تھا حکمران تھا ایسا ظالم تھا کہ حضرت تلہا کو شہید کر دیا تیر مار کے اس کے تیر سے یہاں لگا اور آپ کی مین جو بین تھی وہ اس کے ساتھ زخمی ہوئی اور آپ کا بلیڈنگ سے وہاں آپ کی شہادت ہوئی مروان کے ساتھ تو حبابِ گرامی اس سے پتا چلا اس نے علی پر تلوار نہیں اٹھائی اور جس نے علی پر تلوار اٹھائی اس نے میرے نبی کا فرمان نہیں مانتی مولا کا مانا اگر دوست ہے قریبی ہے قربت ہے تو پھر وہ حضرت تلہا اور حضرت علی کے واقعہ سے سمجھ لیں حضرت تلہا ہوں یا حضرت زبیر یا سیدہ ام المومنین امدی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کہ سب وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور ساری زندگی اس کا اظہار کرتے رہے کہ یہ درست نہ ہوا ساری زندگی لیکن یہ ایک آنے والے لوگوں کے لئے لمحہ فکریہ تھا کہ علی کو مولا مانا ہے تو پھر ایسے مانو جیسے حضرت عمر نے مانا ہے دوپیر کو بھی میں دوستوں کو بتا رہا تھا کہ سیابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے پوچھا کہ یا امیر المومنین عمر فاروق میں دیکھتا ہوں کہ آپ کسی رسول پاک کے صحابی کے لئے وہ پروٹوکول نہیں کرتے یعنی آپ کچھ جھک جاتے ہیں خدہ باتہ آپ جھک جاتے ہیں اور آپ آجزی اختیار کرتے ہیں وَأَوْسَعَتَ لَهُ اور ان کے لئے جگہ کھول دیتے ہیں حتیٰ یجلسہ یا حتیٰ کہ وہ بیٹھ تو آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ ایسے کروں کون سی چیز میرے لئے ممانعت ہے کیا تو یہ جانتا نہیں ہے ہوا مولا یا وہ میرا مولا ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں تو میں اس لئے ان کے لئے آجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہوں اس لئے جھک جاتا ہوں اس لئے ان کے لئے جگہ بناتا ہوں تو حبابِ گرامی جنہوں نے مولا مانا انہوں نے ایسے مانا اگر قریب بھی ماننا ہے تو ایسا مان تو ہو اور علی ہو کوئی اور نہ ہو اور مزے ہو تیرے اور علی علیہ السلام کی محبت کے اس لئے حبابِ گرامی یہ لازمی عمر ہے کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ من لم یکن مولا ہو جس نے علی علیہ السلام کو مولا نہیں مانا فلیسہ بے مؤمنن میں عمر کی رائے ہے کہ ایمان اس کے دل میں اترا ہی نہیں ہے یدیسہ پاک کے الفاظ اس لئے حبابِ گرامی ایمان حاصل کرنا اور ایمان کی چاشنی لینا اور ایمان کی برکت سے مالا مال ہونا اس کے لئے ضروری ہے کہ مقامِ غدیرِ خم پر آپ کے اور میرے نبی نے جو اعلان کیا تھا من کنتو مولا ہو فہاز علی مولا ہو لوگو جس کا میں محمد مولا ہوں اس کے علی مولا ہے تو اب کوئی بھی بندہ مومن نہیں چاہتا کہ جس کو نبی نے مولا بنایا ہو امتی اس کو مولا نہ بنائے اگر وہ امتی ہے تو امتی کا بھی مولا ہے مولا علیہ السلام کیونکہ ہر وہ بندہ جس جس کے محمد مولا ہے ہر ہر اس بندے کے علی بھی مولا ہے تو اس لئے آج کی اس گفتگو میں چونکہ دن تھا یہ یہ آج ان کا دن تھا جو ہم نے اس دن میں یاد کیا ہے ولایتِ علیہ السلام کا محبتِ علیہ السلام کا قربتِ علیہ السلام کا اور آپ کی ولایت کا دن تھا تو مولا کریم کی بارگاہ میں ہمیل تجاہ گزار ہیں اللہ رب العالمین ہمیں فیضانِ ولایت سے مالا مال فرمائے